آئی میں نے بنہا لیا ولوگ تیرا آئی میں نے ولوگ بنہا لیا تیرا باقی بھائی اس بھائی نے پوچھا ہے کہ آپ کو یوٹیوب سے انکم آتی ہے ٹوکے پہ یا نہیں رانی کی حالت اس وقت جو ہے وہ بہت نساز ہے کیونکہ جیزن یہ لاہور سے آئی ہے اس دن آپ کی بھائی نے سروس کروانی تھی لیکن اس کے بعد یہ چلے گی ہے بہاول پوری سے میں ہی لے کے گیا تھا اس وقت چیک کریں مٹی گاڑی کے اوپر چیک کریں کتنی کتنی ہے فرانٹ پہ اور چلیں میں ایک بار اسے باہر نکالوں اس کے بعد آپ کو سوڑا سا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے جو اس کی حالت ایسی ہے ورنہ آج کی دن یہ گرینٹ یہ مرانی تھی نا ہماری یہ چمک کے کھڑی ہونے تھی یہ گرینٹ بس وہا کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو اندر بھائی یہ کیا ہے یہ میرا ٹرائپورڈ باہر پڑا ہوئا اسے بھی اٹھا لیتے ہیں اسے میں کچھ دن پرے ڈھونڈ رہا تھا مجھے مل نہیں رہا تھا یہ چل بھی اندر چل انسٹرگرام پہ آپ نے فولو کرنا اور لائک سبسکراب آپ نے کر دینا بس چورو میں اسے نکالی تھوڑی سی گندی ہے تو یہ چیز آپ نے اگنور کرنی ہے اور یہ چیک کریں یار یہ دکھ کب ختم ہوں گے ہماری یہ کب ختم ہوں گے یہ دکھ یہ پھر نکر رہا ہے یہاں سے ادھر والا ٹھیک ہے یہاں ادھر سے تو نہیں نکلا ادھر سے کچھ بھی نہیں ہوا بھی یار میں پھر سوچا ہوں ان کا آخری وہ ساری لائٹ جو نا یہ ساری لائٹس دونوں باہر نکلوا گے انہیں ٹوٹل سب کو ففٹی پرسنٹ کا ٹینڈ کروا دیں تو کیسی لگے گی یہ جو ریڈ والا یہ بھی نکال دیں ہم یہاں سے دونوں لائٹس ہی جو ہوں وہ ففٹی پرسنٹ ٹینڈ ہو جائیں اپینین دیں ذرا ویسے بھی لاس ویڈیو میں آپ نے جو نا رسپونس بہت اچھا دیا اس کے بارے ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں ہم چلتے ہیں پہلے بیٹھ کے اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں اوہ ہوئی ہوئی یہ چیک کریں کتنی گندی ہوئی ہے یار یہی صاف کر لی تک ہم سکو چلیں اب تو چلتے ہیں کوئی بات نہیں چلو اسی چلا لیں یہ رہنے میں چلا آئی لیتے ہیں اسلام علیکم گائس اوکے آل چلوں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے ویڈیو آج ہے جی بارہ نبی آور ٹشنے ملاد النبی کا جو نا وہ دینہ تھا اور آپ کا بھائی تو تھوڑا سا لیٹ اٹھا تو جلسہ جلوس میں خیر میں چھوٹے ہوتے تو جاتا رہا ہوں بڑا جب سے وہوں تقریباً کچھ چار پانچ سال اب ہو گیا نہیں گیا چھوٹا تھا جاتا تھا بھائی کوئی کوئی تو اس وقت اپنی عمر ہوتی ہے وہ عمر جو ہوتی ہے وہ ایک الیدہ ہی چیز ہوتی ہے اس میں فکر فاکا نہیں ہوتا صرف انجوائے 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 تو آج آپ کا بھائی تھوڑا سا لیٹ اٹھا تھا اس کے بعد خیرات کرنی تھی تو وہ پھر وہ کی کر کر کی تو جہاں اب بھی ٹائم ہو رہا ہے جی پانچ بج رہے ہیں تو ہم نے سوچا آج کے دن یار ویڈیو بنا لیا جائے کیونکہ دن تین چار دن ویسیا کے گزر گئے ہیں تو ویڈیو جہاں نا وہ جتنی ہیں مطلب کے جلدی کہتا ہوں نا کہ ڈے بائی ڈے بنا ہوں میں ولوگ تو اتنا مجھے لیٹ ہو جاتا ہے تو آج میں نے سوچا یار بے شک باتیں کروں بے شک جو کچھ مرضی کروں آج کے دن ویڈیو بنانا ہی بنانا ہے تو جی سٹارڈ کر دی ہے ہم نے ویڈیو نا ویڈیو نا ویڈیو سٹارڈ کرنے سے پہلے آپ نے جو نا چینل کو لائک سبسکرائب آپ نے کر دی اچھا میں نا آپ کو ایک بندہ دکھاتا ہوں کہ فین دکھاتا ہوں آپ کو اپنا یہ چیک کریں یہ جا رہا ہے اس بندے نے نا آپ مجھے دیکھ لیا اس نے یہ نہیں اب دور ہوگا لڑکا جو ہے نا میرے میری سیڈی کا ہے مطلب کے میرے سارے ولوگ دیکھتا تو اب اس نے مجھے وہاں سے آتا ہوا دیکھ لیا یہ ابھی دیکھیں یہ چیک کریں یہ ابھی آگیا آگیا جائے اس کے پاس جی وہ بائی کا دوسری چارجنگ والی یہ چیک کریں یہ دیکھیں اینک لگائی دی ہے لوڈے نے چیک کریں چھوٹے چھوٹے بچے فین ہونے چاہیے محبت کرنے والے ہونے چاہیے یہ بھی ان میں سے ہی ہے کہ یہ رہنے کا بہت بڑا فین ہے تو ملتا ہوتا ہے اکسر مجھے یہ یہ چیک کریں یہ آگیا پھر اسے نظر نہیں آرہا کہ میرا ولوگ بننا کیونکہ یہ ٹینٹ ہے نا تو یہ بھی فائدہ ہے اب یہ آگے پیچھے ہی رہے گا میرے گاڑی کے اکسر مجھے مل جا 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 تو اور آج میں مندلو بلوگ بنا رہا تھا تو آگیا اچھا اسے میں بلاوں یہ دیکھیں ابھی آئے گا میں نے گاڑی روکی دیکھنا ابھی آئے گا میں سے بلاتا ہوں یہ چیک کریں یہ وہ آگیا یہ چیک کریں آئے میں نے بنا لیا بلوگ تیرا آئے میں نے بنا لیا بلوگ تیرا آپ جا کے گھر دیکھیں ہے واقعی یہ ویڈیو چھوٹے رہی ہے یہ یای سچ ہی کہہ رہا ہوں اچھوٹے رہا ہوں ادھر تو آہا یای یہ مجھے کہتا تھا مجھے بلوگ میں نہیں لینا آئے میں نے وہ چلا گیا چلا گیا چلا گیا چلا گیا اگر یہ پارٹ آ گیا تو مطلب ڈال دیا ڈال دیا کچھ کرتا ہے لئے دن ڈال رہا ہمارا باتیں کرتے ہیں بعد میں پہلے تو میں نے کچھ تین چار تصویریں بنوانی تھی یار انسراغرام کے لئے اور یوں آگے پیچھے تو آج آپ گا باہی جب آپ پوش اپو بناو جانا کہ ہاں باہی ہم گیا خلخشت کروایا رہا ہاں بھی کٹنگ کروای تھی تو دیاس کو ٹھا لیڑ کافی پہلی ہوگئے تو میں نے سوچا جانا جب جو تین چار جو تصویریں بنتی ہیں وہ تو بنائیں نا لیٹس واب کو اٹھا لیا ہم نے ساتھ ٹھیک ہے ہمارے نا ایک پنجابی میں مسال ہے کہ چوڑا چھوٹی دے آن جی آج چوڑا چھوٹی دے تو یار مطلب میں بات کر رہا تھا کچھ آپ کو کہ بعد میں کرتا ہوں تو پھر وہ کام لمبا ہو گیا ہم ذرا فوٹو شوٹ کرنے لگ پڑے مہا پہ کرتے کرتے جو نا دے رہا ہو گیا آج کے بلوگ میں صرف آنے ہونا آپ کو ملنی ہیں باتیں باتوں سے مراد کروانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے سٹی سارا بند پڑا ہوئے روڈ سننے ہیں مطلب خال نہیں ہیں سارے بارہ بھی اول کا دن ہے تو بزار میں شاید کوئی تھوڑا سا رش پڑے تو تھوڑا سا سجایا بھی ہویا بزار تو وہ مول دیکھ لیں گے ہم باقی یار جو لاسٹ والی میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کیے نا اس ویڈیو میں مجھے جو نا سارے کومنٹ اسی پہ آئے ہیں کہ بھائی ریمز ریم 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 کیا کریں بھائی ریم آپ ایسا کرو سارے کہ مجھے اگر کوئی واسن کا ریم یا کوئی اور ریم اگر کوئی یوز میں کوئی سیل کرنا چاہتا ہے نا تو اسے میرے حوالے کرو پھر ہم کچھ ترلا مارتے ہیں کہ کیا کرنا اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ٹائر بھی چینج کرنے پڑیں گے تو یہ تو بجٹ بہت زیادہ لمبا ہو سکتا ہے ہمارا تو صرف میں نے اسی لئے ریم کی طرف میں نہیں آیا تھا کیونکہ جو تھوڑی سی مہنگی والی چیزیں تھے ایک ریم تھے دوسرا کٹ آف اگزاز تھا دوسرا اگزاز تو وہ سستہ ہی بڑا ہو تھا میں کل بھی لگوا سکتا ہوں لیکن پھر ڈیلی ڈائیویں گاڑی کے اندر بندہ نہیں سن سن کے بندے کے ویسی کان پک جاتے ہیں جیسے ہوں میں نے ووفر رکھا ہوا پیچھے بیسر وہ ابھی بھی گراج میں پڑا ہوا ہے مطلب کہ ریگولر آپ کوئی چیز بھی نہیں سن سکتے آپ کا جو دماغ ہے نا یہ ایک سیپٹ نہیں کرتا کہ آپ ایک ہی چیز کو جانا بار 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 سنتے رہیں تو کٹ آف اگزاز بھی مطلب میں نے ایک بار آرڈر کیا تھا لیکن میں نے پھر کینسل کر دیا تھا لیکن اس کے بارے میں یہ کٹ آف اگزاز کے بارے میں سین ہی ہے کہ وہ میرا جلد آ سکتا ہے تو جو ریمز ہیں وہ میں پہلے سوچنا تھا یوز میں لے لوں پھر میں نے سوچنا نیو لے لوں تو بس اسی چکرے میں پڑے ہوئے لیکن کل کے مجھے بہت کومنٹ آئے ہیں ریم 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 کر دیا بھئی ایک بھائی نا کومنٹ کے اس نے کہا کہ بھائی سب سے جو موڈیفکیشن کے دران سب سے جو چیز ہوتی ہے نا جو مطلب کہ سب سے پہلے کروائی جاتی ہے وہ ریم ہے جو کہ آپ کی گرینڈی کے اندر مس ہیں تو بھائی مس ہیں تو کیا کریں باقی تو انہیں کام کروالی ہیں نا اصل میں ریمز کا جو مزہ ہے نا وہ جب گاڑی ڈاؤن ہوتی ہے اسی وقت آتا ہے آپ کی گاڑی اگر اریجنل ہائٹ پہ کھڑی ہے نا جتنا مرضی اچھا ریم آپ ڈال لیں گاڑی کے اندر آپ کو وہ مزہ نہیں کروایا کبھی جب تک گاڑی لو نہیں ہوتی تو لو کروانے والی بات ابھی بہت آگئی ہے تو اسی طرح آہستہ آہستہ سب چیزیں ہوں گے انشاءاللہ صبر رکھیں ویڈ اینڈ واش رکھیں آپ صرف لائک سبسکرائب کریں آپ تھوڑی سی سپورٹ دکھائیں پھر ہم آپ کو تھوڑی سپورٹ دکھائیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں اپنی رانی کے ساتھ اچھا یار میں نے سوچا چلیں آپ کو بزاری وزٹ کرا دیں باتیں سنا سنا گئی آپ کو بور ہی نہ کر دیں بور ہو بھی رہے ہیں تو یار آج کے لیے ہو لیں آپ کوئی بات نہیں لیکن اچھا ٹاپک بھی بات کر رہا ہوں چیک کریں ہمارا بھی چھوٹا سا سیٹی ہے اس میں بزار سجایا گیا ہے چھوٹا سا بزار نہیں ہے مطلب کہ یہ مین بزار ہے سارا ہمارا تحصیل بزار اور یہ بھی سارا سجا ہوا ہے انڈ تک اور آگے انہوں نے وہ بھی لگایا ہوا ہے گمبد لگایا ہوا ہے ساتھ منار لگایا ہوا ہے سٹیج لگایا ہوا ہے تو یار آپ کے بھائی نے بھی یہ سوچا ہے چلو باتیں ساتھ کومنٹ بھی ریڈ کر لی جائیں اور ساتھ جانا وہ باتیں کر لیں آپ کے کومنٹس کا جواب دے دیں کہ یار بھائی اگر کومنٹ کرتا ہے تو وہ اسی میں اسی ویے سے کرتا ہے کہ یار مجھے اس کا جواب ضرور ملے کہ میری بات پر فوکس کیا گیا یا نہیں تو آج ویسی فری تھے تو کرنی بات نہیں تھے تو میں نے سوچا بھی کومنٹ ہی پڑھ لیں جن بھائیوں نے کومنٹ کیا میں نے کہا یار کومنٹ کر دیا کرو میں آپ کے کومنٹ ریڈ بھی کرتا ہوں لیکن یہاں پر رپلائے نہیں کرتا اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو آپ میرے ساتھ انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں میں ہر بندے کا کوئی بھی اینیون مجھے ہائے بھی کرتا تو میں اس کا رپلائے کرتا ہوں تو ایسی یاد میری نہیں ہے کہ میں اگنور کر کے چھوڑ دوں تو یار سب سے پہلے جو مجھے کومنٹ کیا ہے وہ جی عبداللہ خالد اس بھائی نے کہا بھائی اس کے ساتھ ایک اور بلب لگواو ٹھیک ہو جائے گا ایلی ڈی اصل میں تھوڑا کرنٹ لیتی ہے سمپل بلب کے مقابلے اس لئے اس کی سپیڈ تیز ہوئی ہے میں نے بھی اپنی جی الائی میں ایسے ایسے حل کروایا ہے وہ ال ڈالنا بھول گیا وہ تو یار بھائی مجھے پتا چل گیا کہ یہ اس ویسے کیوں کر رہا ہے صبح الیکٹریشنگ کے پاس ہم دوبارہ جائیں گے آج تو خیر ٹائم نہیں ملا تو الیکٹریشنگ کے پاس دوبارہ جائیں گے تو ان کا حل میں خیر ڈھونڈ لوں گا وہ کوئی ایسے ایشو نہیں ہے آگے جی آنی و لاغز کنگریجلیشنز انزمام بھائی فار ٹو کے سبسکرائبر ارے بھائی تینکیو لو ہے آپ کا بگ سپورٹ ہے بھائی سب بھائیوں کی ایک بھائی نے احسان عوانگ نے کومنٹ کیا اللہ اور کامیاب کرے بھائی کو آمین جی کنگریجلیشن برو ٹو کے سبسکرائبر بہت بہت شکریہ باقی یہ سارے کنگریجلیشن والے ہم نکال دیتے ہیں احمد نظیر دل سے ملک احمد آیا جی بھائی نمبر پیٹ بہت اچھی لگ رہی ہے اور آپ ریم کب انسٹال کرائیں گے تو آئی کا ڈوبیک ویسے میں نے ریمز کے لیے بنایا تھا تو یار ریمز میں نے کروانے ہی کروانے انسٹال یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ریمز کے بغیر گاڑی کو چھوڑ دیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ریمز ابھی بجٹ سے باہر ہیں ہمارے میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی اچھے والے جو ریمز ہیں مطلب کہ سستے والے نہیں کوئی ہیوی جو پتہ لگے یار گاڑی کو واقعی ریم لگے ہوئے اس کے بعد گاڑی لو کروائیں گے تو یوں نو کہ ریمز جب ڈلتے ہیں تو اس کے بعد گاڑی لو ہوگی تو لوک نکلے گی اگزاوست سسٹم آپ اس میں دو چیزیں جو آپ نے ڈیفائن کی ہیں ایک ریمز اور دوسرا اگزاوست سسٹم تو اگزاوست سسٹم کا میں نے آپ کو بتایا میری ڈیلی ڈیویں گاڑی ہے تو اس کے اندر میں پیچھے مفرل نہیں لگوا سکتا تو وہ تو میں آج جا کے لگوا ہوں اور اگزاوست ہمارا لگ جائے گا تو اس میں فائدہ نہیں ہے گلی مالوں میں کوئی مرگ ہوئی ہوتی ہے کوئی فوت کی ہوئی ہوتی ہے گئی خوشی غمی کا موقع ہوتا ہے تو لوگ اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ یار یہ کیسا بند ہے تو گاڑی کسی ٹائم بھی نکل سکتی ہے ہماری تو اس لئے کٹ آف اگزاوست لگوائیں گے اس کے لئے تھوڑا صبر کرنا پڑے گا انشاءاللہ وہ جلد میں لگوا رہا ہوں کٹ آف اگزاوست اور ریمز جو ہیں وہ میں نے بتا دیا کہ انشاءاللہ وہ تو کمنگ سون ہے وہ تو ہم نے ڈلوانے ہی ڈلوانے اگر کوئی سیل کرنا چاہتا ہے واسن کے ریمو یا اچھی گوالڈی کے ریمو سینگنے اینڈ بھی ہوں تو مجھے چلیں گے تو وہ میرے ساتھ انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتا ہے تو میں اسے باقی وہ مجھے قیمت بتا دے سب کچھ بتا دے تو وہاں پر ہم کر لیں گے باقی جی آگیا جی ٹائمنگ کا مسئلہ ہوتا ہے اس چیز کا بھی مجھے پتا چلا تھا کہ یار یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس میں فادر گیمنگ کام تو ولوگ کام تو ولوگ کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو کزن یاد آجاتے ہیں وہ کیا بولیں گے مطلب ہم لکھنا تو اس نے کے بھی ساتھ ڈال دیا تو کم میں نے پڑھ دیا ہم تو ولوگ کے بارے میں جب بھی سوچتے ہیں تو کزن یاد آجاتے ہیں کیا بولیں گے بھائی یہی چیز ہے جو آپ لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دے کہ کزن کو چھوڑ کے لوگ کیا بولیں گے تو لوگوں کا کام ہے بولنا آپ صرف اپنے کام پر فوکس کرو اور سٹارٹ کر دو چھوڑ دو سب کچھ سب کچھ بلر کر دو صرف اپنے کام پر فوکس رکھو انشاءاللہ بہت جلد کامیابی مل جائے گی تو پھر وہی کزن آپ کو کہیں گے یار فلانا بندہ آیا ہے وہ آپ کا نام لے رہا ہے آپ نے اس سے ملنا ہے حقیقت باز بتا رہا ہوں میں آپ کو وہی بندے آپ کو ایسے باز میں بولیں گے اچھا جی ایک اور بندہ ہے پتہ نہیں اب نام کے لئے کہ میں نے نام پڑھ رہا بردر اس میں بردر اس میں کینبس سسٹم نہیں ہوتا سیم پرابلم وازد وید مائی کار میں نے پھر آکس لیڈز کے انڈیکیٹر یوز کی ہیں یار یہ چیز فضول ہے اس بھائی نے مجھے لگتا ہے مجھے اس میں انسٹاگرام پہ مجھے ڈی ایم کیا تھا اس کا میں نے دیکھا یہ چیز فضول ہے بھائی جو آپ بتا رہے ہیں باقی بھائی اس بھائی نے پوچھا ہے کہ آپ کو یوٹیوب سے انکم آتی ہے ٹوکے پہ یا نہیں تو بھائی بلکل مجھے انکم آتی ہے لیکن وہ ڈالر ہی آ رہے ہیں فیلال تو اس کا پرسیزر تھوڑا سا لمبا ہے تو میں تو اپنے پیشن کے لئے کر رہا ہوں خیر میں پیسے کے لئے نہیں کر رہا الحمدللہ پیسہ میں ٹھک ٹھاک کما لیتا ہوں لیکن پیشن بھی ہے ساتھ اس میں آپ کو تھوڑی سی انکم بھی مل جاتی ہے اس کام کے اندر تو آپ اگر انکم کے لئے صرف سٹارٹ کریں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو یہ چیز آپ نے ضرور لیں گے باقی سارے کومنٹ اسی پہ ہی ہیں ریمز ریمز تو ریمز انشاءاللہ سون میں انسٹال کروا رہا ہوں باقی آج کا ولوگ جو یہیں پہ ختم کرتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ولوگ